so guys آج ہے نکا اور پلس بھرات کا vlog اپلوڈ ہونے والا ہے تو ہم جا رہے ہیں ابھی برائٹ کو لینے تو پہلے یہاں سے ہم ریسیف کریں گے اپنے مامو جان کو جو وہ دیکھیں آپ ہمارا ویڈ کر رہے ہیں تو ان کو ریسیف کرتے ہیں اور پھر ہم جائیں گے سالون ہلو ایبریون ویڈکم چو این ایڈر ولوگ تو ہم جا رہے ہیں سالون جا رہے ہیں برائٹ کو لینے اور یہاں پہ تھوڑے سی مسٹیک ہو رہی تھی وائس میں کیونکہ میرے سارا ولوگ جو تھا میں اپلوڈ کر رہی تھی ویڈیوز وہ ساری ہو گئی میوٹ اور پوری برات کی ویڈیو ہو گئی یہ میوٹ اب مجھے خود سے وائس آور کر کے آپ لوگ کے سامنے یہ سارا ولوگ کرنا پڑ رہا ہے تیار تو جی چلتے ہیں ملتے ہیں آپ کو برائٹ کے ساتھ ہو جی راستے میں آپ کو یہ موسم جو بہت پیارا لگ رہا تھا تو میں نے کہا یہ چھوٹی سی کلپ لے لیتے ہیں تھوڑا سیال کوٹ کا موسم تو بتائیں یار اور جی ہمارے ساتھ مامو بھی ہیں مامو بہت میرے فیوریٹ مامو میرے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ہی مزا آتا ہے مجھے تو مامو کے ساتھ میں نے کہا تھوڑا سا ولوگ بناتے ہیں اور مشال کو تھوڑا سا گائیڈ کری تھی در ادھر تھوڑا سا اس کو تھوڑی سی ڈرائیونگ بھول رہا تھا تو اس لئ مامو بھولیزے پہنچ چکے تھے یہیں سے ہم تینوں دن ہم یہیں سے تیار ہوئے اور برائیڈ بھی یہیں سے تیار ہوئی ہے تو مامو بڑے پیار سے لے کے آرہے تھے ہی ترے پیارے تھے کیوٹ لگ رہے تھے مامو دے کو سونے لگ رہے تھے اور یہ رہے جناب ہمارے مامو اپنا سویک دکھاتے ہوئے تو مامو نے مجھے بھی اندر ہی گاڑی میں رکھا تھا کہتے ہیں میں جلدی سے بھاگے اس کو لے آتا ہوں بکڑ کے کیونکہ باریش ہوئی تھی اور نیچے س کو اندر لے آتا ہوں تو برائیڈ ہماری آ چکی ہے گاڑی میں اور میں ایکسپیننس سن رہی تھی سائل کا کہ سائل آپ کو برائیڈ بن کے کیسا لگ رہے تو کہہ رہی تھی بہت اچھا بھی لگ رہے اور تھوڑی نرویز بھی ہوں جو کہ ہر دولن ہوتی ہے پھر میں نے سوچ ہم لوگ فریم میں یار بہت زیادہ اچھی آ رہے تو میں نے کہہ پچھر کلک کر لیتی ہوں تو اب ہم جانے لگے ہیں چرش میں جو ہمارا بینیو ہے جہاں پر سو برائیڈ کے انٹر ہوتے سوٹشوٹ سٹارٹ ہو چکا تھا اور پھر سارے آس پاس ارد گرد خڑے ہو گئے تھے ساری چیزوں کے ساتھ کیونکہ بناتھ آنے والی تھی اور سب اس پر جسپے رکھیں کے صرف آسکتے ہیں اور آئسہ سب کٹھے ہو رہے تھے اور باقی سارے کر رہے تھے باتیں شاتے اور بے بو کر رہی تھی مینو کا بہت ہی تاں کیوں مینو ایک نمبر کی تنگ آئی ہوئی تھی اس کے ساتھ کیوں کہ بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی کبھی در بھاگ رہی تھی کبھی در بھاگ رہی تھی سو برات کے ویلکم کے لیے سب کھٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے اور اسی طرح جیسے یہ لوگ لائنگ میں کھٹھے ہو رہے تھے ویسے ان کا ہو رہا تھا فوٹو شوٹ اور یہاں اس وقت مجھے نہیں پتہ میں کیا بول رہی تھی لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں گی کہ ہم برات کا ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم سارے یہاں برات کے ویٹنگ کے لیے کڑے ہوئے تھے اور یہاں یہ ہو رہا تھا کہ وشال کو ہوش ہی نہیں تھی کہ میں بلوگن کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تو بھئی بلوگ کرنا تھا اور یہاں ہم سب کا عورتہ فوٹو سیشن میرا ہو چکا تھا میں نے بھی اپنی ویڈیو بنوائی تھی لیکن پتہ نہیں کس نے بنائی کس نے نہیں بنائی پچھر کیٹ فلک کر لی مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا لیکن پھر میں نے بعد میں ویڈیو بنایا تھا اور بچے دیکھو کتے پیارے پیارے بچے ہیں یہ اس ویڈیو میں سب سے بری زیادتی میرے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ میری وائس آور نہیں آئی پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک دم پوری ویڈیو مطلب ساری میوٹ ہو گئی تھی اور مجھے اس پر بہت زیادہ ڈبل محنت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ مجھے وائس آور کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ پہلے میں نے وائس آور نہیں کی ہوئی تھی پہلے ساری ویڈیو تھی اور بہت ساری اموشنز ہوتے ہیں یوں میموریز ہوتی ہیں جو اس وقت تھی اور میں نے بولی ہوں گی لیکن اب مجھے اس پر ڈپ کرنا پڑ رہا ہے تو it's very difficult اور مجھے دیکھیں آپ کے سپورٹ کی آپ کے پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بلوگنگ کے بھی حساب سے یار مجھے خود بلوگ بنانے پڑ رہے تھے کلپس لینے پڑ رہے تھے کیونکہ وشال بہت زیادہ بیزی تھا یہ دیکھو وشال بلکل ہی پرات کے اندر جا کے پتہ نہیں کیا ویڈیوز کر رہے ہیں یا دولے کو جا کے مل رہے ہیں مبارک باتیں دے رہے ہیں کیونکہ ان کا فرینڈی ہے اور یہ دیکھو ہمارا گروہ آ چکا ہے بہت کیارا حسین گروہ میں ہمارا اور یہ سارے آ رہے ہیں اور اب یہ ملنی کی رسم سٹارٹ ہوگی پھر راستہ روکیں گی بہت ساری رسمیں ہیں اور ساری بوائس آور کرتے ہوئے جو مجھے آ رہی ہے نا ڈیفکلٹی یہ ایک ولوگر ہی سمجھ سکتا ہے تو یہاں اوری تھی ملنیا اور وشال کر رہا تھا بھائی کی ملنی تو یہ دونوں بھائی مل رہے ہیں اور یہ لڑکیوں نے یہاں پہ راستہ خوبصورت خوبصورت لڑکیوں نے یہاں پ رکھا ہے تو یہ ساری میری نندے ہیں ہٹو تو سب بڑی نندے چھوٹی نندے منجلی نندے سب نندے ہیں اور دیکھو کتنی پیاری نندے ہیں میری اور بہت ہی پیار کرنے والی اور پیچھے امی بے کھڑی ہیں یہ امی کیوں راستہ روکے کھڑی ہیں یہ میں امی سے ضرور پوچھوں گی جب ملوں گی تو یہ شادی کی چھوٹی رسمیں ہوتی ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں اور بہت ہیار مزیدار ہوتی ہیں ہماری پنجابی ویڈنگ میں یہی چیزیں بہت ہی چیزیں بہتzer مانی چاہتے ہیں ہیں انہی سے ساری اور رہنکھیں ہوتی ہیں اور شادی یہی کلاتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کو پیاری پیاری سی پچھیں بھی سونی سونی میرے ہیزل آئے کر رہی ہےo سب آئے کر تو ہیزل کو اور سب کھڑے ہوں ہیں اور یہ سب میرے چھوٹی چھوٹی نام میری کچھ میری بتیجیاں ہیں بھانجیاں ہیں اور کچھ میری نند بھی ہوں گی چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے تو یہ سارے یہاں پہ کھڑے ہیں فلاورز لے کے بچے اور بڑی نندوں نے راستہ روکا ہوگا ہے ٹھیک ہے جی تو ساری بہت پیارے لگ رہے ہیں گاڈ بلیس آل مائی نند کیونکہ ہی بہت پیاری ہیں اور بہت اچھی ہیں اور یہاں سارے بچے بڑے پوش ہیں رسمیں ہوتی ہیں تو بچے بھی اندر گھس گھس کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا کیا ہو رہا آپ یہ دیکھو گی لڑکا کھڑے یہ لڑکے نے راستہ کی روکا ہوگا آپ لوگ یہی اب سوچ رو گے لیکن ہمیں نہیں پتا یہ اپنی اممہ کا ہاتھ پکڑ کے باس پڑا ہوگا ہے ان لوگوں نے کھینچ لینے ہیں ہتھیا لینے ہیں ان لوگوں سے ایک ہی دفہ ہمیں کیونکہ بہت زیادہ ہے اور سوڈیا سے آیا ہوا ہمارا جواہی راجہ یہ ساتھا تو کر ہی سکتا ہے اپنی سالیوں کے لیے تو یہاں برش دیکھ سکتے ہو یہاں پہ برات اور جو ہوسٹ اور بہت سارے مکس ہو گئے تھے ٹھیک ہے جی کیونکہ سب کو اندر جانا تھا اندر نکاح کا ٹائم ہو رہا تھا تو ہم نے جلدی جلدی سے ہی بس ہی کیلی تھی نکاح دو بائی کچھ نہ کچھ کر دو کیونکہ آپ لوگوں کو اندر جانا کی چاہتے دیتے ہیں اور نکاح ٹائم سے ہی سٹارٹ پر یہ لوگ بھی ترہا زیادہ ٹائم لگا رہے تھے اور دیکھو یہاں پہ خود پریشان ہو گئی ہوا کو بہت سائیں ویدیا جنا آٹا اور جاriminal میں ہندو شان نہیں پر پیشان نہ کیا جائے به券 میں آپ کے پاس پیسے قتے کر رہے ہیں اور پس پر رہا ہیں جن کے پاس پیسے قتے کر رہے ہیں آپ لوگ پیسے قتے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ماسان ہا رہے ہیں کہ میں ان سے بہت دور تھی مجھے اس والبانے کیا تھا اس میں شہرا ہے ایک مزے کی والی بہت دور بھی فلاگ ہوں ہائے 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 اور یہ ہے میری پیاری نندے ہیں جی تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سارے ان کے پیچھے پیچھے ہی جا رہے تھے اسی لئے میں نے بیک سے ہی کیمرا پہلے دکھا دیا تھا آپ کو کیونکہ میں بیک پہ ہی کھڑی ہی ہی تھی وشال کے ساتھ ہی تو مجھے بلوگ بنانا تھا اس لئے میں تھوڑا سا اس چیز کو لے کے بھی تھوڑی سی کانشنس تھی کہ مجھے کیسے ہی کرنا ہے اور ہم لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہی جا رہے تھے کیونکہ مجھے فرڑ پہ جانا تھا تو ان کے ساتھ ہی اس لئے میں کیمرے میں نہیں آسکتی کیونکہ کوئی بھی کیمرا گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کیونکہ میری سسٹر بھی بیٹھ گئی تھی کیونکہ بے وہ سے بہت زیادہ پریشان کرتی تھی اور وہ لکھیں چرچ کی اور یہ سارے گیس ٹائم میں ہمارے براتی بھی ہیں اور ساتھ میں ہمارے گھر والے بھی ہیں اور یہ پیچھے لائن کلائن آئیں گے پورے کپلز آئیں گے اور ہم جا رہے ہیں آگے کی طرح بھڑ رہے ہیں تو میرے بلوگ کے تھو جو میرے نون کسٹین کمیونٹی ہیں وہ بھی ہماری کسٹین ریڈنگ دیکھ لیں گے کہ کس طرح ہوتی ہے نکاح کیا سوڑتا ہے رسمیں کیا ہوتی ہیں تو وہ سب بھی انجائے کر لیں گے وہ سب بھی دیکھ لیں گے کہ ہم نے اپنے شادی کو کیسے کرتے ہیں اور کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے سب کو چلے آگے بڑھتے ہیں اچھا نکاح کے ٹائم یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے ٹائم مجھے اپنا بھی نکاح بہت زیادہ یاد آرہا تھا اور میں بہت زیادہ اموشنل ہو گئی اس ٹائم اور اس ٹائم میں وشال کو بھی دیکھ رہی تھی ماما پاپا کو بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ لوگ بہت زیادہ اموشنل ہو رہے ہیں اور وشال کی تو آنکھیں بھی بھرائی تھی تو میں نے کیا کیا میں نے ان کے دروں کو چھوڑ کرنا ان کے جانوں سے ہٹ کے میں دوسری اپوزٹ سائیڈ پہ جا کے پھر بیٹھ گئی تھی کیونکہ ان کو دیکھ کے میں بہت زیادہ اموشنل ہو رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اب میں ان کے اپوزٹ سائیڈ آ چکی اور وشال کو میں کنٹینیوزلی دیکھ رہی تھی وشال کے آنسوں نہیں رک رہے تھے اور یہ ماما پاپا کو بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا اس چیز کو لے کے تو اس کو یہ ویسے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی تو خیر آگے بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اب نکاح سٹارٹ ہو رہا ہے اور میں آپ کو وشال کو بھی زون کر کے دکھانا چاہیی تھی یہاں پہ تو یہاں پہ میں نے دب نہیں کیا تھا خیر سے تو یہ اچھلی اب آرہے ہیں کپلز ون بائی ون آرہے ہیں کپلز تو یہاں پہ یہ لوگ سٹے کرتے رہیں کہ کسی طرح ہوتا ہے ہماری کرسٹین ویڈنگ میں کہ برائیڈز اور گروم کے جو بیسٹ مین ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ گروم بہت زیادہ پیارا لگتا ہے تو یہاں ساتھ ساتھ میں سب کو دکھا رہی تھی سب مہمانوں کو دکھا رہی تھی تاکہ کسی کا بات میں میرے سکیلا نہ بن جائے کہ بیٹی بھی ہمیں کیوڈی ولوگ بے لیا تھا تو اس لئے میں سب کو کپچر کر رہی ہوں اپنے ولوگ میں زون کر کے ایک ایک بندے کو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت زیادہ ہے نکاح پہ اور کپل کی یہاں پہ بارش ہماری ہو جکی ہے کپل کی کتموزی کی اور ہوں کمارا نکاح start سو یہاں پہ گروم گھنگٹ اٹھائے گا اور پہلی دفعہ اپنی برائٹ کو دیکھے کا تو ویسے تو پہلے انہوں نے دیکھ لیا تھا ایک دوسرے کو پہلے چھوٹ کراتے ہوئے لیکن یہ رسم ہوتی ہے اور جسم تو بڑی کرنی ہوتی ہے تو بہت ہی پیارے اس میں میموریز دیں اور وائس مجھے اوبر کرنی پڑھ رہی ہیں مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہو رہا ہے کیونکہ ساری بوائس ویسے ہی چل رہی ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں نیولی ویڈ کپل باہر آ چکا تھا چرسے اور سب ان کو ابھی ہاں کانڈریٹس کرنے والے تھے اور اس کے پاس آنے والے تھے سیدھا کھانے کے لیے تو ان کا فوٹو سیشن ہو چکا تھا اور یہ لوگ ہول میں آ چکے تھے اب ہوگی کیک کٹنگ کی سرمنے پھر ہوگی ڈینر ہوگا ہمارا اور اس کے بعد ہوں گی بہت ساری رسمیں موسیقی 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 سو رکستی کے لئے ہم لوگ گھر آگئے تھے تو گھر سے رکستی ہوئی تھی تو یہاں پہ سب ملنا ملانا ہونا تاکہ کافی گیسٹ ہمارے گھر میں رکے ہوئے تھے جو ہال سے گھر آ چکے تھے تو ہم نے گھر سے ہی رکستی کی تھی موسیقی تو ہمارے ملنے کی جو ولوگ تھا وہ کسی نے نہیں بنایا تھا کسی کو کیونکہ سب ملنے میں مصروف تھے تو جب پھر ہم آگئے تھے اور گاڑی میں جب جانے والی تھی دولن تو پھر اسی لئے میں نے ولوگ بنانا شروع کر دیا تھا کیونکہ وشال ذائب سے باتیں تھوڑا بیزی تھا اور آگئے کی طرف تھا تو اسی لئے پھر میں نے تھوڑا سا ولوگ لے لیا تھا کیونکہ مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ ہم نے وہ گوڈ بائی والا ولوگ تو کیا ہی نہیں مطلب ولوگ کو اینڈ بھی تو کرنا تھا نا تو اس وجہ سے تو جی جتنے بھی دولن کے جو بھائی تھے اور کزنز تھے بردر وہ تو بڑے خوش خوش تھے پتہ نہیں کیا تھے بیج میں کبھی کبھی دکھی ہو جاتے تھے کبھی کبھی خوش ہو جاتے تھے موسیقی 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 موسیقی